اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعماتہ ومکفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ روح اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو ہمارا معاشرہ ایسا ہے اگر کوئی شخص خوبصورت نہیں لگتا حسوسی طور پر اگر وہ بچی ہے تو اس کو بہت زیادہ تانے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ہم حجت الودا کا اگر خطبہ سنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے فضیلت صرف اور صرف تقوے کی بنیاد پر ہے بے شک اسلام نے گورے اور کالے میں کبھی بھی کوئی تضاد نہیں کیا اور بے شک ہمارے لئے حضرت بلال خبشی رضی اللہ عنہ بھی اتنے ہی مخترم ہیں جتنے ہمارے لئے باقی صحابہ مخترم ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں گورے اور کالے میں بہت زیادہ تضاد کیا جاتا ہے اگر کوئی بچی کالی ہو یا اتنی خوبصورت نہ دکھتی ہو بے شک وہ تقوے میں کتنی بھی اچھی ہو اس کا رشتہ نہیں ہوتا یا اگر اس کا رشتہ ہو بھی جائے تو اس سے پہلے اس کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوبصورت لگنا خوبصورت دکھنا اچھا لگنا اچھا دکھنا ہر لڑکی ہر لڑکے کو پسند ہوتا ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں خوبصورتی سب کو پسند ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں اگر خوبصورتی کی وجہ سے آپ کسی کو پسند اور نا پسند کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں گورے ہونے کا ہم عمل لے کے آئے ہیں اور یہ کوئی بھی وظیفہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ عمل جو بھی کرے گا انشاءاللہ باہکمہ ہدا اس کا رنگ گورا ضرور ہوگا آپ نے آدھا کپ چاول لینے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک آپ نے ان چاولوں کو بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد ان چاولوں کو آپ نے دھوپ میں سکا لینا ہے سکنے کے بعد ان چاولوں کو آپ نے لنگری میں یا سلوٹے میں یا گرائنڈر میں پیس لینا ہے جیسے ہی ان چاولوں کا آٹا یا پاؤڈر بن جائے گا آپ نے اس چاولوں کے پاؤڈر کے اندر انڈے کی سفیدی یعنی کہ جو انڈے کے سفیدی ہوتی ہیں آپ نے وہ اس کے اندر ملا کے اپنے چہرے پہ لگا لینی ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھو لینا ہے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پہ بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں آپ لگانے سے پہلے اپنا چہرہ دیکھیں اور لگانے کے بعد اپنا چہرہ دیکھیں آپ کو فرق واضیہ نظر آئے گا یہ عمل آپ نے روز نہیں کرنا دو دن چھوڑ کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور کم از کم ایک ماتہ کی عمل ضرور کریں انشاءاللہ بحکمہ ہدا آپ کا چہرہ بہت زیادہ گورا بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ اگر کوئی بچی یا بچہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی آپ کی وجہ سے اگر کسی کی مسئبت دور ہوگی تو اس کا سواب آپ کو ضرور ملے گا عزیز دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامیک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارد وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا لما لا قاقد لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مولانا اے مالک ہمارے اُٹھے وے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولانا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاصف قضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحام کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہو لا رامین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے حق حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب وتب علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب تب علینا یا مولانا انکا 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 انکا